السلام علیکم ناظرین اگرامی وفاقی بجٹ 2023 اور 2024 کے حوالے سے اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ بجٹ 2023-2024 کو حتمی شکل دے دی گئی وفاقی بجٹ 2023 آج 9 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے وفاقی ملازمین کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی وفاقی ملازمین کے لیے 20 سے 50 فیصد ڈاگ ریلیف الانسز میں 100 فیصد اضافہ کرنے کا فیصلہ ہائرنگ میڈیکل ٹریولنگ الانسز میں 100 فیصد اضافہ کی تجویز ہتوی منظوری آج 9 جون کو بجٹ کے جلاس میں دی جائے گی ناظرین اگرامی بجٹ 2023-2024 کی منظوری کی صورت میں گریڈ 1 سے 2 تک کے لیے ہائرنگ بڑھا کر 13182 گریڈ 22 کے لیے 1,78,460 روپے ہونے کا امکان وفاقی بجٹ 2023-2024 میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور مرات میں اضافہ کے لیے 3 پیکجز زیر غور ہیں وزیر خزانہ اسحاقڈار بجٹ 2023-2024 پیش کرنے جا رہے ہیں بجٹ میں 20 فیصد 30 فیصد یا 50 فیصد ڈاگ ریلیف الانسز کے ساتھ ہائرنگ میڈیکل اور ٹریولنگ الانسز میں 100 فیصد اضافہ کی تجویز دی گئی ہے وزیر خزانہ اسحاقڈار اپنی بجٹ تقریر میں ملازمین کے لیے مرات کا اعلان کریں گے وزیر خزانہ کابینہ کے اجلاس میں بجٹ 2023-2024 کے حوالے سے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پنشن میں اضافہ کی سمری پیش کی تھی تاہم کابینہ نے ان پیکجز کو مزید پرکشش بنانی کی تجویز دی تھی گریڈ 1 سے 21 تک کے ملازمین اور افسران کی تنخواہ میں بڑا اضافہ کی تجویز دی گئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی حوالے سے بھی کئی قبریں گردش کر رہی ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات میں بھی کمی کا امکان ہے بجٹ 2023-2024 آج 9 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ